ارمبول بیچ کی رات اور بدیوسیوں کی آگ کا گہرہ سمبند ہے بدیوسیوں کی آگ پوری رات جلتی رہتی ہے اس کا قارن کیا ہے کیا سمبند ہے اور ارمبول بیچ کی نائٹ لائف یا پھر یہ کہیں نائٹ پارٹی ان ساری چیزوں کے بارے میں آج میں چرچہ کرنے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کی اگر آپ لوگ گوہ سے ریلیٹڈ اور جبرجسٹ بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پریس کر دینا کیونکہ آپ کی سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گا اور میں آپ کے لئے ایسے ہی نئے نئے اچھے ویڈیو جھ لاتا رہوں گا تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن سے کینڈر لائٹ دینر کا آنند لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ یہاں پر لیٹ نائٹ آو گے تو آپ کو انڈینز کی ماترہ بہت کم ملے گی بھی دیسیوں کی ماترہ جادہ رہے گی کیونکہ یہ ہے گوہ کا رسین بیچ جسے ارمبول بیچ کہا جاتا ہے لوگ یہاں پر رسین دیکھنے آتے ہیں لیکن یہاں پر رسین کے علاوہ بھی ان دیسوں سے آئی ہوئے ٹوریسٹ بھی رہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں نائٹ لائف آف گوہ نائٹ پارٹی جاؤ گوہ بیسٹ نائٹ پارٹی جن گوہ گوہ نائٹ لائف ارمبول بیچ نائٹ لائف نائٹ پارٹی جن گوہ رسین پارٹی جن گوہ ارمبول بیچ نائٹ بیڈیوز تو میرے چینل میں اس بیڈیوز کے علاوہ بہت سارے بیڈیوز اپلوڈ ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بیڈیو بھی اسی ٹورپک سے ریلیٹیڈ ہے اب میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ پارٹی چل رہی ہے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ارمبول بیچ کی نائٹ پارٹی چل رہی ہے کیونکہ ارمبول بیچ میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پوری رات میوجک چلتا رہتا ہے لیکن ارمبول بیچ کی رات اور بیدیسیوں کی آگ کا کیا سمبند ہے اب بتاتا ہوں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک کمیونٹری کسی ایک دیس یا پھر یہ کہیں کی کسی ایک پرٹیکولر چھیتر سے بلونگ نہیں کرتے ہیں یہاں پر جتنے لوگ ہیں اتنی کنٹریز بیٹھے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں تو بھی یہاں پر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے ایک ہی کنٹری کے لوگ ہیں ایک ہی گانا گار ہیں اور ایک ہی آگ کے سامنے ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری رات یہ آگ جلتی رہتی ہے ارمبول بیچ کے رات تو آپ بھی اگر ایسی کمیونٹی ایسی سرکل میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو گوہ کے ارمبول بیچ پر جرور جرور آنا